بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائنٹھ میتھمیٹکس چپٹر نوبر ون میٹریسز کے لیکچر نوبر تھرٹی فور میں آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ٹرانسپوز آف میٹرکس تو ٹرانسپوز آف میٹرکس کے اندر اس ٹرابک کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے دو پارٹس میں ایک میں ہم پڑھیں گے ٹرانسپوز آف میٹرکس اور دوسرے میں ٹرانسپوز آف میٹرکس کے حوالے سے کچھ پراسس کرنا ہے وہ کرے گے تو ٹرانسپوز آف میٹرکس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کہ میٹرکس اپٹینڈ بائی انٹر چینجنگ آل روز اینڈ کالمز اس لفظ پر غور کرنا ہے انٹر چینجنگ انٹر چینجنگ کا مطلب ہے آپس میں تبدیل کرنا انٹر چینجنگ آل روز اینڈ کالمز آف اگیون میٹرکس اس کالڈ ٹرانسپوز آف ڈیٹ میٹرکس کسی بھی میٹرکس کے سارے روز کو کالمز میں چینج کیا جائے یا کسی بھی میٹرکس کے سارے کالمز کو روز میں چینج کرنے سے جو نیا میٹرکس حاصل ہوتا ہے اس میٹرکس کو نام دیتے ہیں ٹرانسپوز آف میٹرکس ٹرانسپوز آف میٹرکس فائنڈ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے میٹرکس اے اگر ہم اس میٹرکس کے دونوں روز کو چینج کریں دو کالمز میں تب بھی ٹرانسپوز آئے گا اگر اس میٹرکس کے تینوں کالمز کو چینج کریں تین روز میں تب بھی ٹرانسپوز آف میٹرکس آئے گا تو ایک میٹرکس میں ہم روز کو چینج کریں گے کالمز میں اور دوسرے میٹرکس میں ہم کالمز کو چینج کریں گے روز میں اور دونوں طریقوں سے ٹرانسپوز آف میٹرکس نکالیں گے تو میٹرکس اے کا ٹرانسپوز نکالنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ٹرانسپوز کو ریپریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو ٹرانسپوز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جس میٹرکس کا ٹرانسپوز نکالنا ہے اسی میٹرکس کے نام کے اوپر سمال ٹی لگائیں گے تو ٹرانسپوز شو ہوگا تو اس کا مطلب ہے اے ٹرانسپوز اے ٹرانسپوز دیکھیں فسٹ لو ہمارے پاس ہے ون ٹو تھری اسے چینج کریں فسٹ کالم میں ون ٹو تھری سیکنڈ رو ہمارے پاس ہے فور فائف سیکس اسے چینج کریں سیکنڈ کالم میں تو جسٹ یہ کرنا ہے اور میٹرکس چینج ہو جائے گا اپنے ٹرانسپوز میں اب دوسرا ہم نے لیا ہے میٹرکس بی زیرو ون ٹو فائف ایٹ فائف ٹو نائن سیون تو اس میٹرکس کا ٹرانسپوز بنانے کے لئے فرسٹ افعال ہم ٹرانسپوز کو ریپریزنٹ کر کے لکھیں گے بی ٹرانسپوز ایز ایکول ٹو یہاں پر ہم کالمز کو چینج کریں گے روز میں دیکھیں فسٹ کالم ہمارے پاس ہے زیرو فائف ٹو تو اس سے بنائیں فسٹ روز زیرو فائف ٹو سیکنڈ کالم ون ایٹ نائن اس سے بنائیں سیکنڈ رو ون ایٹ نائن تھرڈ کالم ہمارے پاس ہے تو اس سے بنائیں تھرڈ رو تو یہ آگیا ٹرانسپوز آف میٹرکس کسی بھی میٹرکس کے روز کو کالم میں چینج کرنے سے یا کالمز کو روز میں چینج کرنے سے جو میٹرکس آتا ہے اس میٹرکس کو نام دیتے ہیں ٹرانسپوز آف میٹرکس کا اب ٹرانسپوز کے حوالے سے بوک میں دیا ہوا ہے کہ ویریفیکیشن آف ریزلٹ A بی ہول ٹرانسپوز is equal to B transpose into A transpose A بی ہول ٹرانسپوز پہلے اس کو فائنڈ کریں گے اور پھر B transpose into A transpose فائنڈ کریں گے اگر دونوں کا ریزرٹ سیم آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریزرٹ ویریفائی ہوا ہے اگر دونوں کا ریزرٹ سیم نہ آئے تو اس کا مطلب ہماری ویریفکیشن کے اندر کچھ فرق ہے تو پہلے لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہمارے پاس ہے اے بی ہول ٹرانسپوز تو اے بی ہول ٹرانسپوز کا مطلب ہے پہلے ہم میٹرکس اے اور بی کو ملٹیپلائے کریں گے اور جو ریزرٹ آئے گا پھر اس ریزرٹ کا ٹرانسپوز نکالیں گے تو اے بی ہول ٹرانسپوز اسے فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں فائنڈ کرنا ہوگا اے بی تو اے بی میں میٹرکس اے کو ملٹیپلائے کریں گے بی کے ساتھ میٹرکس اے ہمارے پاس ہے ون ٹو ٹو ون ملٹیپلائے بائی میٹرکس بی میٹرکس بھی ہمارے پاس ہے زیرو ون ٹو تھری ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ملٹیپلائے کی وہی ترتیب ہے کہ رو آف فرسٹ میٹرکس ملٹیپلائے بائی کالم آف سیکنڈ میٹرکس تو فرسٹ رو ملٹیپلائے بائی فرسٹ کالم ون ملٹیپلائے بائی زیرو پلس ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو دین فرسٹ رو ملٹیپلائے بائی سیکنڈ کالم تو 1 ملٹیپلائی بائی 1 پلس 2 ملٹیپلائی بائی 3 اب سیکنڈ رو کو ملٹیپلائی کریں گے دونوں کالمز کے ساتھ تو 2 ملٹیپلائی بائی 0 پلس 1 ملٹیپلائی بائی 2 then 2 ملٹیپلائی بائی 1 پلس 1 ملٹیپلائی بائی 3 is equal to 1 ملٹیپلائی بائی 0 is equal to 0 پلس 2 ملٹیپلائی بائی 2 4 then 1 multiply by 1 is equal to 1 plus 2 multiply by 3 6 2 multiply by 0 is equal to 0 plus 1 multiply by 2 is equal to 2 2 multiply by 1 is equal to 2 plus 1 multiply by 3 is equal to 3 اب صرف addition رہ گئے یہ matrix کے اندر تو 0 plus 4 is equal to 4 then 1 plus 6 is equal to 7 0 plus 2 is equal to 2 2 plus 3 is equal to 5 تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے result of AB اب اگر ہم AB transpose find کریں تو AB transpose find کرنے کے لئے matrix AB کے rows کو change کریں گے column میں یا columns کو change کریں گے rows میں تو AB whole transpose first row ہمارے پاس ہے 4,7 تو اسے change کریں first column میں second row ہے 2,5 تو اسے change کریں second column میں تو ہمارے پاس AB whole transpose کا result آیا ہے 4,2,7,5 اس کو نام دے گئے equation 1 کا اب secondly ہمیں find کرنا ہے B transpose into A transpose تو یہ ہمارے پاس ہے right hand side not taking right hand side تو right hand side ہمارے پاس ہے B transpose into A transpose تو پہلے ہم B transpose نکالیں گے پھر A transpose نکالیں گے اور پھر ان دونوں transposes کو آپس میں multiply کریں گے تو matrix B ہمارے پاس ہے 0,1,2,3 0,1,2,3 تو B کو یہی سے direct transpose میں change کرتے ہیں کہ اس کا first row ہے 0,1 اسے first column بنائیں second row ہے 2,3 تو اس کو بنائیں second column تو A ہمارے پاس آ گیا B transpose multiply by matrix A matrix A میں first row ہے 1,2 تو A transpose find کرنے کے لئے اسے first column بنائیں گے 1,2 اور second row ہمارے پاس ہے 2,1 تو اس کا transpose بنانے کے لئے اس کو change کریں گے دوسرے column میں تو یہ آ گیا 1,2,2,1 اب جب اس کو آگے multiply کریں گے تو multiplication کی وہی ترتیب ہے کہ ہم نے B کا بھی transpose لیا ہے A کا بھی transpose لیا ہے اب صرف multiplication کرنی ہے first row multiply by first column تو 0 multiply by 1 plus 2 multiply by 2 then first row multiply by second column تو یہ آگا 0 multiply by 2 plus 2 multiply by 1 then second row multiply by first column 1 multiply by 1 plus 3 multiply by 2 then second row multiply by second column تو 1 multiply by 2 plus 3 multiply by 1 اب اسی multiplication کو لے کر آگے جائیں گے تو 0 multiply by 1 is equal to 0 plus 2 multiply by 2 is equal to 4 then 0 multiply by 2 is equal to 0 plus 2 multiply by 1 is equal to 2 1 multiply by 1 is equal to 1 plus 3 multiply by 2 is equal to 6 1 multiply by 2 is equal to 2 plus 3 multiply by 1 is equal to 3 is equal to 0 plus 4 is equal to 4 0 plus 2 is equal to 2 1 plus 6 is equal to 7 2 plus 3 is equal to 5 تو یہ ہمارے پاس result آیا ہے B transpose into A transpose کا اس ور نام دیتے ہیں equation 2 کا اب equation 1 ہمارے پاس برابر تھی AB whole transpose کا result 4, 2, 7, 5 اور equation 2 ہمارے پاس result آیا ہے B transpose into A transpose کا اور AB برابر ہے 4, 2, 7, 5 اگر ہم equation 1 اور 2 کو compare کریں comparing equation 1 and 2 equation 1 اور 2 کو compare کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا AB کیونکہ equation 1 میں ہمارے پاس lift and side پر ہے AB whole transpose تو یہ AB whole transpose برابر آئے گا equation 2 کے lift and side کے equation 2 میں lift and side B transpose into A transpose اور چونکہ ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ result verify ہو تو وہ یہاں پر verify ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کا lecture transpose of matrix اپنے اختدام کو پہنچتا ہے اب اپنے next lecture number 35 میں حاضر ہوں گے exercise 1.4 کے ساتھ اور تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی